دوستوز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایت الکرسی کی فضلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایت الکرسی کی فضلت کیا بیان فرمائے جانیں گے اس ویڈیو میں حادث کی روشنی میں اور اگر کوئی بندہ ایت الکرسی کی تلاوات کرے اس کو پڑھنے کا اپنا مشغلہ بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو مرنے کے بعد کیا انام نصیب ہوگا جانیں گے اس ویڈیو میں حجرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے وہ نرات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دو ستونوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں ہوگی ہائی نہیں ہوگی سوائے موت کے یعنی کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ اگر مر جائے گا تو وہ ڈائریک جنت میں جائے گا بلا کسی پریشانی کے اور جو کوئی بستر پر جا کر اس صورت کو اس آیت الکرسی کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر کے اور پڑھوسیوں اور اردگردے کے گھروں کو امن و حفاظت میں رکھے گا اپنے فضل و کرم میں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا اور دوستو آیت الکرسی کی فضلت کے بارے میں مشکہ سریف پیج نمبر 189 کے ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی آیتوں کی سردار ہے اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے وہ انویٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سخص آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان سریف موت حائل ہوگی یعنی کہ جیسے ہی وہ مرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آیت الکرسی کی فضلت اور آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیا اینہم عطا فرمائے گا آپ نے اس ویڈیو میں جانا امید کرتا ہوں کہ انفرمیشن آپ کو اچھلے کی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹھیک کر آف یورسیلف خدا حافظ